وائیو زینہ کی تیاریاں آپ دیکھئے ایل ایسی پر میک چونڈی نائن کی تیناتی نظر آ رہی ہے اس کی آواز اس وقت ایل ایسی کے آسمان کو چیرتی سنائی دے رہی ہے یہ میک چونڈی نائن کی تصویریں آن سبح سے ہی یہ فائٹو جیٹ لداخ میں اڑان بھر رہا ہے وہیں لے لداخ میں آسمان میں آج اپاچے اٹیک ہیلیکاپٹر بھی لگاتار فلائنگ کرتے نظر آئے ہیں امریکہ سے آیا یہ ہیلیکاپٹر مسائل اور راکٹ سے لیس ہے ضرورت پڑھنے پر دشمن کے کسی بھی ٹکانے کو نست نابود کر سکتا ہے اب چینوک اٹیک ہیلیکاپٹر کی تصویریں دیکھئے امریکہ سے آیا یہ کارگو ہیلیکاپٹر تیزی سے سینکوں اور بھاری بھرکم بانوں کو ایل ایسی تک لے جانے میں سکشم ہے ایل ایسی کے آس پاس پی ایٹ آئی سویلانس پلین سے بھی نگرانی رکھی جارہی ہے یہ ویمان چین کی حرکت پر نظر رکھنے کے لیے تینات ہے بالا کوٹ ائر سٹرائک کے وقت اس پلین سے پاکستان کے ہر مومنٹ پر نظر رکھنے دیکھئے جیٹی بی کے ایکسکلوزیو تصویریں ہم آپ کو لداخ سے دکھا رہے ہیں جہاں پر آسمان میں اس وقت میک ٹونی نائن سے لے کر چینوک بیمان سے لے کر چینوک ہیلیکاپٹر سے لے کر پی ایٹ آئی ٹو ہی بیمان تک سب نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ حل چلے اس وقت لداخ کے آسمان میں کارگو پلین آئی ایل سیونی سکس بھی لے میں ایکشن میں اس کارگو پلین میں سینکو کو اور ساجو سامان کو تیزی سے لداخ تک پہنچانے کا مانتا ہے ہمارے سیوگی امیت پالت اس وقت لداخ میں موجود ہیں وہاں سے پل پل کی جانکاری گراؤن ریپورٹس دے رہے ہیں ابھی ابھی انہوں نے لداخ سے ایک نئی ریپورٹ بھیجی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مک ٹونی نائن ویمان ہے بھارتی ہے وائیو سینکا فائٹر ایرکافٹ مک ٹونی نائن جس نے ابھی ابھی یہاں پر لے ائرپورٹ سے بڑان بھری ہے آپ کو بتا دیں کہ آج صبح سے لگاتا ہم یہاں پر مک ٹونی نائن کے جو فائٹر ایرکرافٹ سے لگاتار ان کو سوٹیز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور لگاتار وہ پورے اس علاقے میں لداخ کے علاقے میں یہ سوٹیز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لیسی کا علاقہ ہے یعنی کی چین کے ساتھ جو ہماری سیما ہے اس علاقے میں بھی مک ٹونی نائن کے جو بیمان ہیں فائٹر بیمان ہیں وہ لگاتار یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں ابھی ایک ویمان نے ٹک آف کیا اس سے پہلے دو اور ویمانوں نے ٹک آف کیا تھا بڑی بات کیا ہے کہ یہ مک ٹوئنٹی نائن ویمان بہت ہی خاص ہیں ان کی خاصیت کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ یہ ٹوئن انجن ویمان ہیں اس میں دو انجن لگے ہوتے ہیں اور اس کی کیا خوبی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلی خوبی ہے کہ یہ بہت تیزی سے دشمن کی علاقے میں جا کے حملہ کر سکتا اور واپس آ سکتا ہے اور دوسری اس کی بڑی خوبی ہے کہ یہ ڈاک فائٹ کا ماہر ہے وہ ڈاک فائٹ کا ماہر ہے یعنی کہ جو لڑائی ہوتی ہے آسمان میں یعنی آسمان میں جو ایک ویمان کے پیچھے دوسرا ویمان لگتا ہے تو ایسے حالات میں اگر چین کی اگر ویمان بھارتی ہے سیما میں گھزنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کو بھگا سکتا ہے ان کو مار سکتا ہے اس میں ماہر ہے آج لڑا کے آسمان میں مک ٹوئنٹی نائن جو فائٹر ویمان ہے لگاتار وہ سوٹیز کر رہے ہیں وہ یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ ان بیمانوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر بھارت اور چین کے بھی جو تناہ ہوئے آگے کچھ بڑھتا ہے یا پھر ایسے حالات ہوتے ہیں یودھ کی ستیدھی اگر آتی ہے تو مک ٹوئنٹی ویمان مک ٹوئنٹی نائن جو بیمان ہے بہت ہی کارگر ثابت ہوگے ایک اور مک ٹوئنٹی نائن ویمان مک ٹوئنٹی نائن فائٹرز لگاتار یہاں پر یہاں پر سوٹیز کر رہے ہیں اڑان بھر رہے ہیں دیکھیں ایک اور مک ٹوئنٹی نائن ویمان جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو انجن ہے بہت تیزی سے حملہ کرنے میں یہ سکشم ہے اور کئی لڑائیوں میں کئی لڑائیوں میں مک ٹوئنٹی نائن ویمان جو ہے اپنی قابلیت کو وہ ثابت کر چکے ہیں بہت ہی قابل یہ ویمان ہے اور ان کی خوبی یہی ہے میں جب لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں ان کی خوبی یہ ہے کہ ملٹی رول یعنی ان کو کسی بھی آپ کام میں لگا سکتے ہیں آپ کو دشمن کے علاقے میں اگر جا کر حملہ کرنا تیزی سے واپس آنا ہے تو مک ٹوئنٹی نائن ویمان بہت کارگر ہیں دوسری بات ہے ڈاک فائٹ ڈاک فائٹ میں یہ بھی ماہر ہے ایک کو مانا جاتا ہے کہ کبھی بھی یہ ڈاک فائٹ میں ہارا نہیں ہے جتنے لڑائیاں ہوئے جس میں یہ ویمان استعمال ہوا ہے تو اس میں اس نے اپنی قابلیت کو ثابت کیا مک ٹوئنٹی نائن نے اور ڈاک فائٹ میں ماہر ہیں اگر چین کے کوئی بھی ویمان ہماکت کر کے ہمارے علاقے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو مک ٹوئنٹی نائن اس کو وہاں سے بھگانے میں کھدیڑنے میں بہت زیادہ سکشم ہے اور آپ کو بتا دیں کہ چین کی اور سے کون سے ویمان ہیں جو ہاں پر تینات کیے گا ہیں ایک جی سیون ہے جو مک ٹوئنٹی نائن کا ہی ایک ورجن مانا جاتا ہے ایک اور دوسرا ہے سکوئی کو انہوں نے اپنے دیسی ورجن میں تیار کیا ہے چین نے تو اس کو اس اس کو جی الیون کہا جاتا ہے تو جی الیون جی ٹین اور بتایا جا رہا ہے جی ٹوئنٹی بھی شاید انہوں نے یہاں پر تینات کیا جو ان کا سٹیلت ویمان ہے لیکن یہ جو ویمان ہے کبھی بھی کسی لڑائی میں انہوں نے اپنی قابلیت کو ثابت نہیں کیا لیکن جو مک ٹوئنٹی نائن ہے یہ لڑائیوں میں حصہ لے چکا ہے چاہے وہ بھارت کی اور سے ہو یا پھر دنیا کی کسی اور دیش کے طرف سے ہو ریشہ کی اور سے ہو انہوں نے اپنی قابلیت ثابت کی ہے اور آج آپ دیکھئے جو لڈاک کی جو جو ہوای سیما ہے ہمارے یہاں پر جو زمین پر جو سیما ہے اس کو اگر کوئی نگرانی کر رہا ہے کوئی اگر اس کی دیکھ ریک کر رہا ہے اس کی کوئی سرکشہ کو دیکھ رہا ہے تو مک ٹوئنٹی نائن گرمان ہے